وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیر سدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں صوبائی وزراء مشید قانون مرتضی وحاب چیف سیکریٹری کور کمانڈر کراچی لیفٹنڈ جنرل ہمائیو عزیز ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ مشتاق مہر پرنسپل سیکریٹری سیکریٹری داکھلا کمیشنر کراچی اور دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے سولہ پوائنٹس پر عمل درامت پر آئی جی سندھ نے بریفنگ دی جبکہ موٹر سائیکلز میں ٹریکر معاملے پر آئی جی سندھ اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ اور سٹریٹ کرائم پر قانون سازی پر سیکریٹری قانون نے بریفنگ دی اجلاس میں سندھ میں مدارس کو تعلیمی اداروں کے طور پر ریجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا بریفنگ میں بتایا کہ سندھ میں آٹھ ہزار ایک سو پچانوے مدارس اور امام بار گئے ہیں اب مدارس محکمہ تعلیم ریجسٹر کرے گی ماضی میں محکمہ اوقاف اور انڈسٹریز قوانین کے تحت ریجسٹر کیا جاتا تھا وزیرالہ سندھ مرادلی شاہ نے کہا کہ مدارس کا مفت تعلیم دینے میں اہم کردار ہے مشیرہ قانون نے بریفنگ میں کہا کہ سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی تیاری پر کام جاری ہے نئے قانون کی تیاری کے لیے ہائی کورٹ سے مشاورت جاری ہے وزیرالہ سندھ کا کہنا تھا کہ نئے قانون بننے تک موجودہ قانون کے تحت کرائم کیسز ڈھیل کیے جائیں صرف قانون بنانا کافی نہیں اس پر مکمل عمل درامت بھی ضروری ہے سٹریٹ کرائم کیسز ایسے بنائے جائیں تاکہ ملزمان کو سزا ہو کیس کمزور بنایا جاتا ہے جس سے جرائم پیشہ افراد آزاد ہو جاتے ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے چانان بہتر انداز میں بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ سے درخواست کریں گے کہ سٹریٹ کرائم کیسز کے لیے الگ ججز کا تقرر کیا جائے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ سیف سٹی پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے این آر ٹی سی قانون نافذ کرنے علیہ اداروں کی مشترکہ سروے مکمل ہو چکی ہے چہرے کی شنافت کا سسٹم انٹیلیجنس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم میں پیشرفت ہوئی ڈیٹا اینالائز سسٹم ای پیٹرولنگ سمارٹ پولیس اسٹیشنز میں بھی پیشرفت ہے بریفنگ میں کہا گیا سندھ پولیس آٹومیشن قیام میں بھی پیشرفت ہوئی ہے سیف سٹی کے اہم نکات جس پر ابھی کام ہونا باقی ہے سیف سٹی آتھارٹی میں دس ہزار کیمروں کی تنصیب کی فیزیبیلیٹی اسٹڈی شامل ہے پروجیکٹ کے لیے فنڈز ایف آئی آڈی نمبر پلیٹس کی کابینہ منظوری دے چکی ہے پروجیکٹ میں اسلحہ ریجسٹریشن جس میں بلاسٹک لیپ کا قیام بھی شامل ہے وزیرالہ سندھ نے ہدایت کی کہ سیف سٹی آتھارٹی کے قانون سازی مکمل کی جائے اس پروجیکٹس کے لیے فنڈز کا انتظام کر رہا ہوں بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیپیک پروجیکٹس کے سٹاف کو مکمل سیکیورٹی دی جا رہی ہے سندھ میں بارہ پروجیکٹس پر پچیس سو چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں چینی عملے کی سیکیورٹی پر چار ہزار پانچ سو کے قریب اہلکار تائینات ہے سندھ میں ایک سو چھتیس نون سیپیک پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پروجیکٹس میں چار سو اٹھاسی غیر ملکی عملہ کام کر رہا ہے پروجیکٹس کے لیے سیکیورٹی کی ایس او پی جاری کی گئی ہے وزیرالہ سندھ کی زیر سدارت ایپیکس کمیٹی کے جلاس میں کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں پر کیمرے نصف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک اور لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے گی آئی جی سندھ مشتاق مہن نے بتایا کہ سوبے میں اہم مقامات کی سیکیورٹی آڈٹ کرتے رہتے ہیں سوبے میں 344 اہم مقامات کی نشاندہی کی جا چکی ہے جس پر وزیرالہ سندھ نے کہا کہ بادشوں کے بعد شہر کی سڑکوں کا سروے کیا جائے گا جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں ان کی مرمت بھی کی جائے گی سمید قدیشی سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر